بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں شوکنگ فیکٹس ٹی وی پاکستان کے قومی جانور مارخور کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا مگر بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ لفظ مارخور کا مطلب کیا ہے اور مارخور کو ہی پاکستان کا قومی جانور کیوں منتخب کیا گیا اور یہ جانور دشمن کے لیے کیوں اور کیسے خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا ہے یہ سب جاننے والے ہیں ہم آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں تو دوستو لفظ مارخور بنیادی طور پر دو الفاظ کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جس کے لیے ایک لفظ فارسی زبان سے اور دوسرا پشتو زبان سے لیا گیا ہے لفظ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ ایک زہریلہ اور خطرناک جانور ہے اور انسانوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے تو لفظ مارخور کا مطلب ہوا دشمن کو کھا جانے والا مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنے والا ایک ایسا جانور ہے جس کے سینگ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کھڑی چٹانوں پر بھی چڑ جاتا ہے مارخور کی پسندیدہ خوراک سانپ ہے اور مارخور کی یہ نسل زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقجات جیسا کہ چترال، غزر اور ہنزہ کے تھنڈے علاقوں اور انچے خطرناک پہاڑوں میں پائی جاتی ہے پاکستان کی خفیہ اجنسی آئی ایس آئی جو دن رات ملک و قوم کی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہے کا علامتی نشان مارخور ہے جس کو معروف ڈیزائنر شہزاد نواز نے تخلیق کیا اور اس تخلیق کا مقصد سی آئی اے موساد اور ایم آئی سیکس کی طرح پاکستان کی خفیہ اجنسی کو بھی ایک علامتی نشان اور پہچان دینا تھا جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے دہشت کی علامت خاص کر انڈیا کے لیے موت کا پیغام بنا رہے سو اس کے لیے پاکستان کے قومی جانور مارخور کا انتخاب کیا گیا جو سب سے زہریلے سامپ کنگ کوبرہ تک کو بھی کھا جاتا ہے سو مارخور آئی سائی کے مد مقابل بھارتی خفیہ اجنسی کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا انڈیا کا قومی جانور رینگنے والا کنگ کوبرہ سامپ ہے اور ہندو اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اور جب آپ آئی سائی کے لوگوں میں پاکستان کے قومی جانور مارخور کو دیکھیں تو اس میں وہ بھارت کے قومی جانور کنگ کوبرہ کو کھا رہا ہے پاکستان کے ایس ای جی کمانڈوز کو دی جانے والی تربیت بھی اسی علامتی نشان مارخور کی اکاسی کرتی ہے جہاں ایس ای سی جی کمانڈوز کو تربیت کے دوران ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے سردیوں میں سرد پانیوں میں چوبیس چوبیس گھنڈے تک رہنا پڑتا ہے اور ابلتے ہوئے پانیوں میں بھی ان کو موسم کے شدت کا سامنا کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے اسی طرح کسی بھی آپریشن کے دوران جب ایس ای سی جی کمانڈوز کو بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ زہریلے جانوروں کو دانتوں سے کٹ کر کھا جاتے ہیں اور ان کا خون بھی پی جاتے ہیں انہیں تربیت کے دوران سامپ پکڑنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جب خطرناک ترین سامپوں کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک افواج پاکستان کو ہر قسم کی سازشوں اور مشکلات سے محفوظ رکھے پاکستان کے قومی جانور مارخور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو